اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بندگی کی ضرورت کس کو ہے دیکھیں بندگی کی ضرورت اس کو ہے جو اپنے آپ کو پہچان چکا ہے اپنی حقیقت کو جس نے پہچان لیا ہے اس کو ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کی حقیقت یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے فلاح کامیاب یعنی آپ ایک سکول میں داخل اپنے بچے کو سکول میں داخل کرتے ہیں یا ایک بچہ پڑتا ہے تو مقصد کامیابی ہوتا ہے اس کا کہ میں انتہان پر انتہان دیتا چلا جاؤں اور پاس کرتا ایسے ہی ہوتا ہے تو بس اسی یعنی ہم جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں زندگی کے ایک اس انتہان میں ڈالا تو ہے لیکن یہ اس لیے ہے کہ ہم ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ پاس کرتے جائیں اور رب تک پہنچ جائیں لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقْ قرآن میں ہے کہ آپ ایک درجے سے دوسرے درجے تک سفر کرتے رہو گے یہاں تک کہ تم رب تک پہنچ جاؤ گے یہ زندگی ایک امتہان ہے اور یہ امتہان آپ نے مختلف اوقات میں دیتے چلے جانا ہے زندگی کے امتہان میں ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں جب انسان جوان ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ان کے سامنے مختلف وہ ہوتے ہیں چلو ہم اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک انسان جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کی کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہیں اور اس کی سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں سوچ کے انداز بدل جاتے ہیں اور وہ پھر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے مطلب اس کی ظاہری مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے اور پھر وہ ظاہر کو زیادہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے ایک اور نظر سے پھر ظاہر کو دیکھتا ہے اور وہ اگر سکولنگ ہو رہی ہے تو سکول میں بچہ توجہ کر لیتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے یعنی والدین کی بھی یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے یہ انتہان پہ انتہان پاس کرتا چلا جائے یہاں تک کہ پھر وہ آخری وہ ہوتی ہے نا کانوکیشن یونسٹی میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر ٹوپیاں جو اچھا لی جاتی ہیں نا وہ اس طریقے سے تو یہ دیکھیں آپ نے مطلب یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے آپ بس وہ کرتی رہتی ہیں میرا بچہ تو اب کریجوئیٹ ہو گیا کہتے ہیں نا لوگ کریجوئیشن کر لیے اس نے بارل میں بندگی کی ضرورت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بندگی کی ضرورت سب سے پہلے ان لوگوں کو ہے جو اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں اگر کسی نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ بندگی کی بندگی کو جاننے کی کوشش کرے گا یہ بات ذرا نوٹ کر لیں جس کو اپنے اپنے حقیقت کا ادراک نہیں ہے جس کو اپنی اصلیت کا پتہ نہیں ہے وہ بندگی کے نہ مانے جاننے کی ضرورت کرے گا محسوس کرے گا اور نہ بندگی کی ضرورت محسوس کرے گا کیونکہ بندگی تو ایک مقصد کیلئے ہوتی ہے بندگی اس لیے ہے کہ آپ زندگی کے امتحانات کو پاس کرتے ہوئے چلے جائیں ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ دوسرا مراحل مختلف آتے ہیں ایک بچہ ہے وہ پھر جوان ہوتا ہے پھر جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے یا شادی کرتا ہے پھر باپ بن جاتا ہے پھر دادا بن جاتا ہے یہ تمام مراحل ہیں اور اس میں ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے بچے کو یا بچی کو دادا یا دادی یا نانا نانی بنتے ہوئے ایک عمر گزر جاتی ہے اور یہ سارے امتحانات میں وقت گزرتا ہے لیکن یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جوان ہیں یا بوڑے ہیں بندگی کے بارے میں اگر سوال نہیں کر رہے اور یہ یعنی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے یہ لوگ جان لیں کہ انہوں نے یہ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے آپ کو میں ایک ٹس بتا رہا ہوں اگر بندگی کے معنی بھی آپ نہیں جاننا چاہتے اس کا مطلب یہ ہے یعنی آپ سے میرے مطلب جو بھی میرے مخاطب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے آپ اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی یعنی بندگی کی کہ اگر آپ معنی بھی نہیں جاننا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو بھولا دیا ہے اور بھولائے رکھنا چاہتے ہیں آپ کے نزدیک اب مسئلہ کیا ہے بس ظاہر کا مسئلہ ہے میرا شوہر بڑا ظالم ہے میری بیوی بڑی بچ زوان ہے ایسی ہوتا ہے نا نہ مجھے ایک سال ہو گیا ہے مجھے بس صرف دس جوڑے ہی دلائیں میرے شوہر میں یعنی آپ دیکھ لیں نا ہر وقت شکوہ شکایت شوہر کی ناشکری جو ہے یہ ایک عام وہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرِ تو اپنے شوہروں کی ناشکری ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے بارل میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یعنی یہ ایک میں آپ کو ٹیسٹ بتا رہوں اگر آپ نے بندگی کا نمانہ جاننا ہے نہ جاننا چاہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے رب کو بھلا کے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تب ہی تو آپ کو بندگی کا نمانہ معلوم ہے نمانہ جاننا چاہتی ہیں نہ بندگی کرنا چاہتی ہیں حقیقی طریقے سے کیونکہ آپ پوچھتی نہیں ہے کسی سے اور بندگی کے بارے میں تو آپ کو پوچھنا پڑے گا لیکن یہ اس وقت جب آپ اپنے آپ کو پہچان گے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کو یقین جانے کہ موت آ جائے گی لیکن بندگی کے معنی آپ جانیں گی ہی نہیں یا نہ جاننے گی بہت سے لوگ ایسے مر رہے ہیں یعنی جاہل ہو کے مر جاتے ہیں بس یہی دنیا کے مسائل ہیں اور اسی میں جناب وہ یعنی گزارتے رہتے ہیں وقت اور زندگی گزارتے رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں آخر میں تو بارال یہ بات نہیں ہے صحیح بات نہیں ہے بڑے نقصان والی بات ہے اگر ہم ایسے سوچ رہے ہیں یہ سوچ کا انداز اگر ہمارا یہ ہے تو یہ بڑا نقصان دے ہے نقصان والا ہے کیونکہ بندگی کی ضرورت تو مجھے خود ہے میری اپنی ذات کو ہے کیونکہ اگر میں نے بندگی کا رویہ نہ اپنایا دنیا میں تو پھر میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤں گا اور یہ نقصان میری زندگی میں ہی شروع ہو جائے گا یہ بات نوٹ کر لیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ اگر بندگی کے ہم مانے نہ جانے ہی تو بہتر ہے کیونکہ جتنے زیادہ علم ہوگا تو اتنی زیادہ پپندیاں ہوں گی لہٰذا بس چپ رو نہ پوچھو کسی سے نہ مسئلہ پوچھو نہ بندگی کا طریقہ پوچھو نہ پوچھنے میں آفیت ہے ایک ذہنیت ایسی ہماری ہے بس زندگی بے خبر ہو کے گزارتے چلے جاؤ نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کا بڑا نقصان ہے اور سب سے پہلا نقصان جو ہے وہ دنیا میں ہوتا ہے یہ بات ہمارے ذہن میں شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈالی ہے اگر تم بندگی اللہ کی نہیں کرو گے یعنی تو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی آزاد رہو گئے بس فیشن ہوگا تم ہوگیا اور کھانا پینا ہوگا اور کمانا ہوگا تو اس طریقے سے تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرے گی شیطان نے یہ ہمیں یعنی شیطانی قوتوں نے تو قوت میں تو پھر بہت ہیں آپ کا نفس بھی ہے پھر آپ کا معاشرہ بھی ہے تو سب لوگ آج کا انسان جو ہے اللہ تعالی کی بندگی سے بے نیاز ہو کے زندگی گزر رہا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے تو اب یہ ہے نا کہ بندگی کی ضرورت ہمیں آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج بندگی کی ضرورت مجھے خود ہے دیکھیں بندگی خوراک ہے ہماری ایک بات آسانی سے میں آپ کو بتاؤں خوراک ہم اپنے آپ کو نہیں دیں گے یعنی ظاہری خوراک کا اگر آپ لے لے کھانا پینا اگر آپ بند کر دیں گے تو کیا ہوگا یا کم کھانا شروع کر دیں گے بعض لوگ ڈائیٹنگ کرتے اپنے آپ کو سلم کرنے کے لئے تو وہ یعنی بغیر ڈاکٹر سے پوچھے وغیرہ ڈائیٹنگ کھانا کم کر دیا تو آپ دیکھ لیں کچھ عرصے میں ان کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جسمانی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کچھ بیماری ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ تو دیکھیں بندگی بندگی کیا ہے یہ ہماری خوراک ہے اگر یہ خوراک کا ہم احساس نہیں کریں گے تو ہماری روح جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ یہ ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا وہ بڑا آسان ہے یعنی یہ بتانا میری لئے آسان ہے لیکن میں اگلی نشست میں اس کی بات کرتا ہوں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ